ہیلو فرنس اب جیسا کی جب سے بھارت سرکار نے اومنگ ایپ لانچ کیا ہے میکسیمم جو ایمپلائیز ہیں وہ تو اس کے بارے میں جان رہے ہیں یہاں سے ہم اپنا ای بی ایف اور باقی کی چیزیں یعنی ایک طرح سے گورنمنٹ دورہ چلائی جاری ساری سکیمز دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی ای پی ایف کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ آپ ساری سے اپنا پاس بک وغیرہ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ سرکار نے جو نیا اپ ڈیٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے طرح اپنا پیسہ جو آپ کا ای پی ایف میں کلیم کر سکتے ہیں اسپیشلی اور یہ بہت آسان بھی ہے آہ اس کو دیکھتے ہوئے ایپ میں اس طرح سے انٹرفیس دیا گیا ہے کہ آپ آسانی سے کلیم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ایمپلائی سینٹرک سینٹر دیکھ رہا ہے اس میں کلک کرنا ہے دن آپ کو یہ انٹرفیس کھلتا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پیو پاس بک کے نیچے ریس کلیم کا آپشن ہے ریس کلیم پہ کلک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ریس کلیم پہ کلک کرتے ہیں دن آپ کے پاس یہ پیج کھلتا ہے جس پہ آپ کو یو اے نمبر اپنا ڈالتا ہے یو اے نمبر ڈالتا ہے یو اے نمبر سے ریجسٹر جو موبائل نمبر ہے اس پر ایک او ٹی پی آئے گا او ٹی پی آپ اس خالیستان میں ڈالیں گے دن اوکے کلک کریں گے اوکے کلک کرنے کے بعد آپ کا ای پی ایف سے جوڑی ساری جانکاری آپ کے پیج پہ اوپن ہو جائیں گے جس میں یو اے نمبر آپ کے پتہ کا نام آپ کا ڈیٹ آف برد اس کے علاوہ آپ کے بینک کی ڈیٹیل کیوائیسی ڈیٹیل آدھار لنک ہے کے نہیں یہ سارا چیزیں ہو جائے گا سب سے لاسٹ میں اسی چیز اسی پیج کے سب سے لاسٹ میں آپ کو ایک اوپشن دکھائی پڑے گا جہاں پہ لکھاؤ گا سرویس ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو اپنا میمبر آئی ڈی سیلیکٹ کرنا ہے جس جب پہ آپ ہوں گے یہاں میمبر آئی ڈی اسی کی دکھائی پڑے گی اس کو کلک کرنے کے بعد آپ جیسے ہی آگے بڑھیں گے آپ کو اپنے ایمپلائر کی ساری ڈیٹیل اپنے فنڈ کی ساری ڈیٹیل دکھائے گی آپ کا ایمپلائر میں یہ دکھائے گا کیا آپ کی ایمپلائر میں کتنا پیسہ ہی آپ کے پینشن اس کی میں کتنا پیسہ ہے دن یہاں سے آپ آگے کی طرف پروسیڈ کریں گے اور آپ کو اپنا ایک شیٹ کھولے گی جس میں آپ کو اپنے ایڈریس اپنے لوکیلٹی اپنا پین کوڈ وغیرہ ڈال کے اس کو فیل کرنا ہوگا اس کو فیل کرنے کے بعد سب سے لاسٹ میں نیچے ایک نیکسٹ کا آپشن رہے گا جس کو آپ کو کلک کرنا ہے نیکسٹ کے اپشن کو کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک نیا شیٹ کھولے گا اس شیٹ میں آپ کو اپنا فارم آپ کس فارم کے طور اپنے پیسے ویڈرال کرنا چاہتے ہیں یہ اپشن آئے گا یاد رکھے گا اگر آپ ابھی ورطمان کمپنی میں پیسے نکال رہے ہیں تو آپ فارم تھارٹی ون بھریں گے یدی آپ نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے تو آپ فارم ٹین سی یا پھر فارم نائیٹین بھریں گے فارم ٹین سی یا نائیٹین کے بارے میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس فارم کے تھوڑ آپ اپنے سارے پیسے ویڈرال کر سکتے ہیں لن آپ اپنا فارم سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے یہ جو چک کا نشان ہے اس پہ کلک کریں گے اور اپنا یہ سارا ڈیٹیل آپ کو اپنے آدھار کے تھوڑ کلک کرنا ہوگا یو این میں اگر آپ کے آدھار ایک آئیڈ ہے ایز اکیو آئیسی تو آپ کی اسی آدھار نمبر سے لنک فون نمبر پہ ایک او ٹی پی جائے گا جسے آپ ڈیجٹلی ایک طرح سے سگنیچر مانتے ہوئے اس کلیم میں سمیٹ کریں گے دن آپ کا کلیم سمیٹ ہو جائے گا آپ کو کلیم سمیشن کے بعد آپ کے پاس ایک ریفرنس آئیڈیا آ جائے گا جس کے دوارہ آپ اپنی میں آپ دیکھیں گے تو نیچے آپ کو ٹریک کلیم کا ایک آپشن دکھائی پڑے گا جس میں آپ کلک کر کے آسانی سے اپنا کلیم چیک کر سکتے ہیں اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور آرام سے چیک کر سکتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ کا ایک کلیم وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلے تین گھنٹے کے تر آ جائے گا لیکن آپ یہ مانکے چلیے کہ آپ کا کلیم سمیشن کے بعد لگ بگ ایک ہفتے کا سمجھ تک لگ سکتا ہے چار سے پانچ ایک ہفتے کا سمجھ آسانی سے اس لئے آپ لوگوں سے انڈرود رہے گا کہ بیچ بیچ پہ اپنا سٹیٹس ضرور چیک کرتے رہے کہ اس کا پروگریس کیا ہے